بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے دو کلو دودھ لیا ہے اس کو چھولے پر چڑھا دیا ہے اور اس کو ہم کھول آنے تک پکائیں گے میں نے کھلا دودھ لیا ہے آپ چاہیں تو ڈپے کا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ڈیڑھ کلو رہ جائے گا تقریبا تھوڑا اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ گاڑا ہو جائے گا جتنا اچھا گاڑا دودھ آپ کا پک کے تیار ہوگا اتنی ہی آپ کا شیر کرمہ مزے کا بنے گا کھول آ رہی ہے اب ہم اس کو سلو فلیم پر دوسرے چولے پر رکھ دیں گے ان بیٹوین ہم اپنی دوسری چیزیں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک فرائنگ پان میں میں نے ایک ٹی سپون دیسی گھیلی آئے اس میں ہم اپنے سارے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے دیکھیں بستے ہیں کشمیشے کاجو ہیں اور بادام ہیں اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے اندر ایک سے ڈیوڑ منٹ تک سلو فلیم پر کریے گا تاکہ میوہ کے کلر خراب نہ ہوں آپ چاہیں تو ڈرائی روست بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں دیسی گھی میں تھلکے سے اس میں کرے ہوئے بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو اس طرح بھی ڈرائی ضرور کیجئے گا بہت زیادہ گھیمت ڈالیے گا ورنہ وہ پھر شیر خلمے پر اوپر آ جاتا ہے گھی یہ دیکھیں ہو گئی میں نے نکال لیے اس کو اب ہم تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر رہے ہیں اس میں اور اس میں سو گرام سے وئیاں ہیں جو میں نے بلکل باریک چورا کر لیے اس کو بھی میں اچھے سے اس کو روست کر لوں گی بہت زیادہ گھی بلکل منٹ ڈالیے گا اس کے اندر تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا خوشبو آئے گی جب تک آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو اچھے سے فرائے کریں اور اس کو آپ پھر نکال لیں ہمارا دودھ ادھر ہو رہا ہے بلکل زبردست سا دیکھیں کم کلر آنے لگایا بس سوئینیاں ہماری تقریباً ہو گئی ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دودھ ہمارا تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب رہ گیا ہے یہ میں ڈیڑھ سو گرام کھویا اس میں ایٹ کر رہی ہوں کھویا کبھی بھی آپ گرم دودھ میں تھنڈا کھویا نہیں ڈالیں ورنہا آپ کا دودھ پھٹ جائے گا اور یہ میں نے پانچ سے چھیک چھوٹی لائچے لیا ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پھوٹ لیا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ میں اس کے اندر شگر ایٹ کر رہی ہوں کھویا آپ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ڈالیں اب اچھے سے چینی کا پانی ختم ہو گیا اب اس میں سوئینیاں ایٹ کر رہی ہوں اب تھوڑی سی بچا لیں اگر ضرورت پڑے دیکھ لیں ایک دم سے بننا یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ سوئینیاں ہو جائیں ضرورت پڑے گی تو ڈال دیں گے دیکھیں اور ڈال رہی ہوں اس میں اب یہ میوے ایٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ تک تیز آنچ میں پکا لیں گے فلیم میں نے ہائی کر دی ہے دیکھیں اچھے سے کھول آ گئی ہے پک گیا ہے دیکھیں اتنا تھک بھی ہو گیا ہے ابھی اس کو جب رکھیں گے تو یہ اور تھک ہو جائے گا رکھنے سے تو اس لئے جب آپ چولے سے اتاریں تو تھوڑا سا پتلا اتاریں ورنائی سیوائیاں جو ہیں بعد میں پھول جاتی ہیں تو بہت ٹھیک ہو جاتا ہے بس اس ٹیکچر پہ آپ اتار لیں اس کو اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے دودھ کا اور یہ ہمارا میٹھا بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے بلکل دودھ کو آپ اچھے سے پکائیں گے تو بہت اچھا کلر آئے گا پھر انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ